سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو ایک بار پھر ہم آپ حضرات کی خدمت میں فرائیڈے کمنڈ بوکس کے ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں اور آپ حضرات نے پورے ہفتے ہم سے اپنے جن خوابوں کی تعبیر معلوم کی ہے ان کی تعبیر بیان کرنے والے ہیں چنانچہ اس سلسلے کا پہلا خواب ہے یہ کہتے ہیں میں بغیر شادی شدہ لڑکی ہوں مجھے بار بار کسی اور کا لڑکا پیدائی شد پیدا ہوتے ہوئے دکھتا ہے اس کا کیا مطلب ہے اور مجھے میری محبت مل جائے میرے سے ایک گناہ ہو گیا وہ میرا گناہ معاف کر دے اس کے لئے کیا دعا کرنا ہے محترمہ جہاں تک بات ہے کہ آپ کسی اور کے یہاں لڑکا پیدا ہوتے ہوئے بار بار خواب دیکھ رہی ہیں تو یہ خواب اچھا ہے اور اس کی تعبیر دونوں کے حق میں اچھا ہے جس کے یہاں لڑکا پیدا ہو رہا ہے وہ بھی اور جو دیکھ رہا ہے وہ بھی اور دونوں کے حق میں اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی دونوں کو زندگی کا سکون اور راحت ملے گا خواب میں اجانی بشارہ ہے اور جہاں تک بات ہے ناجائز محبت یہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ میری کسی سے محبت ہو گئی مجھے وہ مل جائے اس کے لئے کیا دعا کروں دیکھئے ناجائز محبت کرنا یعنی کسی غیر محرم سے بات کرنا یا کسی غیر محرم سے محبت کرنا جب تک کہ نکا نہ ہو جائے ناجائز ہے تو جو کام ناجائز ہو اس کے لئے دعا کرنا یا اس کے لئے دعا ڈھوننا اور تلاشنا یہ بھی ناجائز ہوگا اور جہاں تک بات ہے آپ نے کسی کے ساتھ کوئی گناہ کیا ہے تو جب تک آپ اس سے معافی نہیں مانگیں گی اس کا کوئی علاج نہیں ہے اس لئے کسی بھی طرح منہ سماجت کر کے اس سے اپنے گناہ کو اور اپنی غلطی کو معاف کرا لی یہ یہی طریقہ ہے کہتے ہیں حضرت میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے جو انیاب دانت ہیں وہ میں نے اپنے ہاتھ سے پکڑا اور میں نے نکال گیا اور وہ نکل گیا کچھ دکھ بھی نہیں لگا اور پھر خون نکلا ہے اس کے بعد میری آنکھیں کھل گئیں حضرت پھلائی پھلیز ضرور میرے کمنٹس کا جواب دے دیں آپ کی نوازش ہوگی آپ نے اپنے انیاب دانت کو پکڑا اور خواب میں وہ ہاتھ سے اپنے ہاتھ سے ہی اکھڑ گیا اور اس سے خون نکلا مجھے اس خواب کی تعبیر یہ سمجھ ماتی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ آپ کو کثیر مال سے نوازے گا یعنی مالی فراوانی آپ کے یہاں ہوگی لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس مالی فراوانی کے باوجود آپ صلح رحمی نہیں کریں گے یعنی جن کے حقوق آپ کے اوپر ہوتے ہوں گے آپ ان کی ادا نہیں کریں گے بلکہ قطع رحمی کریں گے یہ اس خواب کی تعبیر ہے اللہ کرے آپ کو خوب مال حلال طریقے پر دے لیکن قطع رحمی آپ کے اندر نہیں ہونی چاہیے بلکہ صلح رحمی ہوں جس کا جو حق ہے وہ ادا کرنے کی کوشش کریں باقی اس خواب کے اندر اگر کچھ شر کا پہلو ہے تو اس سے بچنے کے لیے صدقے کا احتمام ضرور کریں کہتے ہیں السلام علیکم بھائی میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں نہر میں ایک ناؤ میں بیٹھا اور جا رہا ہوں اور ناؤ جب کنارے پر آتی ہے تو میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو پانی سوک گیا اور جہاں تہاں کھڑوں میں پانی رہ گیا اور میں ان کھڑوں میں رنگ برنگی مچھلیاں زندہ فڑا فڑا رہی تھی اچھے انہوں نے یہ لمبا خواب ہے ان کا اس کی تعبیر یہ ہے کہ محترم خواب سے مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید آپ کے اندر غیبت کا یا اسی طریقے پر حسد کرنے کی عادت ہے اگر آپ غیبت یا حسد کرتے ہیں یہ چغل خوری وغیرہ کرنے کی عادت ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیجئے ورنہ تو یہ غیبت چغل خوری اور حسد وغیرہ انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے اور انسان نیک عامال کرنے کے باوجود ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے کوئی نیکی کی ہی نہیں تھی یہ نیکیوں کو جلا دیتی ہیں اگر ایسی عادت ہے تو پھر اس کو چھوڑ دیجئے اور اپنے گناہوں سے توبہ کیجئے اللہ تعالیٰ سے آفیت کی دعا مانگئے توبہ کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ بہت ساری خیر اللہ کی جانب سے آپ کو دی جائے گی اور بہت ساری خیر اسے نوازہ جائے گا کہتے ہیں میں نے دیکھی کہ بچوں میری بڑی امی کے دروازے سے اس کے گھر میں جانا چاہتی ہے لیکن میرے پروسن کی لڑکی اسے مار مار کر مار مار کر ہٹا رہی ہے اندر نہیں جا پایا بچوں باہر ہی دروازے سے مر گیا بہت اچھا خواب ہے اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی بڑی امی کی جو پروسن ہے یا پروس ہے وہ بہت اچھے ہیں اور اچھے پروس کا ہونا بہت بڑی نعمت ہے باقی یہ بھی خیال کریں کہ بچوں کا خواب میں دیکھنا اچھا نہیں ہوتا ہے تو اپنے حاسدین اور آپ کے حق میں برے چاہنے والے جو لوگ ہیں ان سے ہوشیار رہیں اور خواب کے شر سے بچنے کے لئے صدقے کا احتمام کرتے رہیں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہتے ہیں السلام علیکم میں رانچی سے ہوں ماز انظر ہم نے دو بگ کے بچے اور ایک سامب دیکھا ہوں تو اس کا کیا علامت ہے بھائی جان اگر آپ نے خواب میں بگ کے بچے اور سامب دیکھے ہیں تو مجھے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید آپ کسی بے حیائی والے گناہ میں اور غلیز اور گندے گناہ میں مقتلہ ہیں اگر آپ کسی ایسے گناہ میں مقتلہ ہیں تو توبہ کریں اور اپنے آپ کو اس خواب کے شر سے بچانے کے لئے صدقے کا احتمام کریں اگر آپ ہی اس گناہ کو نہیں چھوڑیں گے جس میں ملویس ہیں تو یاد رکھیں اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے آپ کو بڑی زلت اور لوگوں کے درمیان میں تظلیل اٹھانی پڑیں اور صدقے کا احتمام کریں اللہ تعالیٰ سے آفیت کی دعا کریں کہتے ہیں مرے ہوئے انسان کے پیر سے خون نکلتا ہوا دیکھنا خواب میں کیسا ہوتا ہے اگر آپ نے کسی مرہوم کے پیر سے خون نکلتا ہوا دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ مرہوم عصال سواب چاہتا ہے آپ سے اس لئے آپ نیک کرنیکیاں کر کے صدقات کر کے قرآن کی تلاوت کر کے اس کو ثواب ضرور پہنچائیں اچھا جی اگلا خواب ہیں کہتے ہیں میں نے اپنے مرہوم شوہر کی شادی ہوتے ہوئے دیکھی ہے ایک خوبصورت امیر عورت کے ساتھ اگر آپ نے اپنے مرہوم شوہر کی شادی ہوتے ہوئے دیکھی ہے تو یہ اچھا خواب ہے کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے مرہوم شوہر کا انجام بہت اچھا ہوا ہے یعنی وہ اس دنیا سے ایمان اور عمال سالحہ کے ساتھ گیا ہے اور ایمان بچا کر لے جانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہاں اس کے ساتھ اس نے سلوک کا مظاہرہ کیا ہے تو اچھا خواب ہے اگلا خواب ہے کہتے ہیں السلام علیکم حضرت میں نے خواب میں اپنے بیٹے کا خطنہ دیکھا ہے میں نے دیکھا ہے کہ میرے بیٹے کا خطنہ ہو گیا ہے اور گھر والے اس کو گود میں لیے ہیں اپنے بیٹے کا اگر آپ نے خطنہ دیکھا ہے خواب میں تو بہت مبارک خواب ہیں اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا بچہ سنتوں کے مطابق زندگی گزارے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فولو کرے گا والدین کا اطاعت شعار اور فرما بردار ہوگا کہتے ہیں خواب میں اپنی شادی کے لیے کارڈ بارتے ہوئے دیکھنا اچھا خواب ہے اگر کوئی خواب میں اپنی شادی کے کارڈ بارتے ہوئے دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر وہ شادی شدہ نہیں ہیں تو جلدی شادی ہو جائے گی اور اگر شادی شدہ ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو حلال روزی سے اللہ کی جانب سے نوازا جائے گا اگلے خواب ہیں مردیں کے ساتھ بیٹھ کر کے شراب پینے کیسا ہے بتائیں گورکپور یوپی سے ہیں یاد رکھیں کہ مردیں کے ساتھ بیٹھ کر کے اگر آپ شراب پی رہے ہیں تو یہ خواب دونوں کے حق میں اچھا ہے مرہوم کے لئے بھی اور دیکھنے والیں کے لئے بھی انشاءاللہ تعالیٰ خواب دیکھنے والیں کی دنیا آخرت دونوں اچھی ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی شراب سے جنت کی نعمتوں سے نوازے گا کہتے ہیں السلام علیکم میں انڈیا کناٹک سے ہوں مجھے خواب میں ہمیشہ مجھے دو خواب ہمیشہ آتے ہیں ایک میں کہیں جاتی ہوں گھر واپس آنے کے لئے بہت کھوج رہا ہوں گھر نزدیک ہے لیکن راستہ نہیں ملتا اور دوسرا خواب میرے شوہر کا کسی اور عورت سے شادی ہو کے شادی ہو کے عورت کو گھر لے آتا ہے محترم دونوں خواب کے تعبیر یہ ہے کہ راستہ بھولنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ شاید آپ سے کوئی گناہ ہو رہا ہے خاص طور پر آنکھوں کا گناہ اگر آپ سے گناہ ہو رہا ہے تو پھر اس سے توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے آفیت کی دعا کریں اور اس خواب کے شر سے بچنے کے لئے صدقے کا احتمام کریں اور جہاں تک بات ہے کہ آپ کے شوہر کی دوسری کسی عورت سے شادی ہو رہی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ دونوں کی زندگی میں اللہ تعالیٰ خوب خوشیوں سے آپ کو نوازے گا اگلا خواب ہے اگر سپنے میں بچہ پیدا ہوتے ہی انتقال کر گیا تو اس کی تعبیر کیا ہے اور ایک ایک بچہ نہیں بلکہ تین بچے ہوتے ہیں انتقال کر گئے اگر آپ کے بچہ ہوتے ہی انتقال کر گئے تو یہ خواب بہت اچھا ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت کی نعمتوں سے آپ کو خوب نمازے گا آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ بہت جلد آپ کو کامیابی سہم کنار فرمائے گا اور دونوں طرح کی نعمتوں سے آپ کو نوازا جائے گا اس لئے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگلے خوابیں خواب میں دیکھا ہے کہ میں قبر کے پاس کھڑی ہوں اور قبر سے عجیب عجیب آواز آ رہی ہیں میں آیت القرصی پڑھ رہی ہوں اس کا کیا مطلب ہے اگر آپ قبر کے پاس کھڑے ہو کر کہ عجیب عجیب آوازیں سن نہیں ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آخرت اور قبر کی زندگی کی جانب تنبیہ کی ہے کہ آپ کو اس مقام پر آنا ہیں اس لئے وہاں کی تیاری کریں اور آیت القرصی آپ کیونکہ پڑھ رہی ہیں اس لئے یہ خواب اور زیادہ معظم اور بہترین ہو جاتا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لئے آخرت کی منزلوں کو اللہ تعالیٰ آسان فرما دے گا کہتے ہیں خواب میں میں نے کھجور بات رہا ہوں اور لوگوں کی بھیڑ لگ گئی ہے بہت عالی شان بہت بہترین خواب ہے کھجوروں کا باتنا دنیا آخرت دونوں ہے تبارے سے آپ کے لئے زخیرہ اور بہترین بہترین خواب ثابت ہوگا اللہ دنیا میں حلال رزق سے خوب نوازے گا اور اسی کے ساتھ ایمان پر خاتمے کے بعد اللہ آخرت میں جنت الفردوس سے نوازے گا کہتے ہیں سلام علیکم پلیز مجھے میرے خواب کی تابی بتا دیجئے میں پرگنٹ ہوں میں نے خواب میں کسی دلن جیسی دیکھیں میں جانتی نہیں ہوں اس کی ہارٹ اٹیک سے موت ہو گئی اور پھر میں قبرستان میں ہوں میں دل میں سوچ رہی ہوں کہ سب کو یہیں آنا ہے آپ نے جو یہ دو خواب تذکرہ کیے ہیں بہت اچھا خواب ہے قبرستان میں جانے کا پہلا والا خواب وہ خواب نہیں مجھے معلوم ہوتا ہے کہ شاید وہ وہم ہے اور خیال ہے اس کی کوئی تعبیر نہیں یہ قبرستان میں موجود ہونا اور یہ سوچنا کہ ہمیں بھی یہاں سب آنا ہے یہ بہت اچھا خواب ہے اور یہ آپ کی اندر کی جو ذہنیت ہے یعنی آپ کیسا سوچتی ہیں کیا چاہتی ہیں اس کو بتلا رہا ہے کہ آپ کا مزاج دینداری کا ہے اور اللہ تعالی سے ڈرنے کا ہے اور اسی لئے آپ کو اللہ نے اس طریقے کا خواب دکھلا کر کے آخرت کی تیاری کے جانب توجہ دلائی ہے پرگنٹ ہونے سے اس خواب کا کوئی لینا دینا نہیں ہے میں نے خواب دیکھا ہے کہ بچھو آ کر مجھے میرے گھر میں کپڑے دھونے والے رکھے ہیں اس میں جا کر گائب ہو گیا اگر آپ کے بچھوں آپ کے گھر میں بچھوں بغیر دھولے کپڑوں میں جا کر کہ غیب ہو گیا تو اس کی تعبیر یہ سمجھ میں آتی ہے کہ آپ اپنے قریبی لوگوں سے جو متعلقین متوسلین ہیں ان میں ہو سکتا شاید ان میں سے کسی کے ذریعے سے آپ کو عذیت اور تکلیف پہنچیں لیکن اگر آپ اس خواب کی جانب سے صدقے کا احتمام کر کے اللہ تعالی سے حافیت کی دعا کر لیں تو پھر انشاءاللہ تعالی کچھ چیز عذیت نہیں پہنچائے گی کہتے ہیں السلام علیکم میرے پاپا کے انتقال ہو گیا ہے اور میرا خواب میں آیا تھے اور وہ بیڈ سو رہا تھا اور میں ان کو بولا کہ بیڈ شیٹ اور میں ان کو اور دی سپلیز پتہ نہیں کیا لکھا آپ نے بہرحال اس سے مجھے آپ کے خواب سے جو کچھ سمجھ میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاپا کو ثواب کی ضرورت ہے اور وہ آپ سے عصال ثواب کی توقع اور امیدے رکھتے ہیں اس لئے آپ نیکیاں کر کے قرآن کریم کی تلاوت کر کے ان کو ثواب ضرور پہنچائیے دوستو یہ ہمارا فرائدے کمنٹ بوکس پورا ہوا اور آج ہم نے آپ حضرات کے بہت سارے خوابوں کی تعبیر بیان کی ہے امید کرتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہوگی جو لوگ نئے ہیں ان کے لئے ایک بار اور یہ بات میں کلئر کر دوں کہ اگر آپ بھی اپنے کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں اپنا خواب لکھتے ہوئے نام بتائیں پھر فرائدے کا ویٹ کریں انشاءاللہ فرائدے کی ویڈیو میں آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کی جائے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ